بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد والے محمد ناظرین پنجاب میں زمنی انتخابات ہونے میں صرف دو دن رہ گئے ہیں دو دن بھی نہیں بلکہ ایک دن رہ گئے ہیں کل سے پنجاب کے بیس ہلکوں میں جلسے جلوس اور ریلیوں پر مکمل پبندی ہوئی پنجاب کے مسلملک نون کے لیڈرز پیپلز پارٹی کے لیڈرز اتحادی قائدین ہیں انہوں نے اپنے اپنے مشترکہ امیدوار کی انتخابی مہم میں جلسے جلوسوں میں ریلیوں میں خطاب کر کے عوام کو خوب گرمائے تھا دوسری طرف امران خان صاحب اور مسلم لیڈنوں کی نیاب صدر مریم صدر صاحب انہوں نے بھی خوب جلسوں میں جھوٹ بولے اور خوب اپنی کارکردین کھائے خالیہ دنوں سندھ میں بلداتی انتخابات ہوئے جس میں پیپلز پارٹی نے مکمل دھاندلی کی اور پورے سندھ میں اپنی ریاستی مشینری کو استعمال کیا اور اپنے تمام امیدواروں کو جتا دیا اسی دھاندلی کی وجہ سے جہاں ایم پی ایم کراکچی میں متاثر ہوئی وہی پر سندھ میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروہ کے امیدوار بھی کافی متاثر ہوئے بارہا جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سندھ کے قائدین نے بھی حرزہ سرائی کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اینکیو اینک کے قائدین نے بھی خوب اپنی بھراز میں کھائی لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کافی عصر سے خموش دکھائی دینے ان کو جو چاہیے تھا وہ ان کو مل گیا ان کو وزارت مذہبی امور مل گئی حاج کر رہے ہیں جوائے کر رہے ہیں وزارت مواصلات مل گئی موج کر رہے ہیں اپنے اپنے حلقے میں کام کر رہے ہیں تاکہ آنے والے الیکشنوں میں پھر وہ اقتدار میں آ سکھیں ناظرین اینکیو اینک کے لئے بہت زیادہ خطرے کی گھنٹی ہے اینکیو اینک کی جو دھڑا بندی ہے اس دھڑا بندی کا فائدہ اٹھاتے ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپر پارٹی دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اینکی 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 لیڈرشپ میں سے کچھ لوگوں نے بار آپ اسمبلی فلور پر اور سینل کی فلور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں اینکیو اینک کے پاس سیندھ کر کچھ ایریہ ہے کراچی ہے ایدراباد ہے اور تو کہیں کچھ ہے نہیں اور ان کو وہاں پر بھی دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے پتہ نہیں اینکی اینکی کیا مجبوری ہے کس کا حکم ہے کس کا آرڈر ہے کس کے آرڈر پر یہ فیروسو چل رہے ہیں کہ کونسی ایسی کارکرتگی تھی جو امران خان کے پاس رہ کر ان کے ساتھ اتحاد میں رہ کر ان کو دکھائی نہیں دے رہتی آج میاں شباہ شریف صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہو گئے پچھلے تین دن سے پچھلے تین دن سے انہوں نے خپ ڈالی ہوئی تھی پیٹرول پیٹرول ڈیزل کے ریٹ کام کرنے ہیں ریٹ کام کرنے ہیں اور ابھی مزیری آدم صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اٹھارہ روپے جو پٹرول پر آپ کو سبسٹی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ آج راز بارہ بجے کے بعد ہی مطلب کہ آج ہی جمعے والے ہیں اور چالیس روپے ہم ڈیزل پر سبسٹی دے رہے ہیں سبسٹی نہیں دے رہے ہیں آدمی مارکیٹ میں آدمی بندی میں جو پیٹرول کے ریٹ کم ہوں ہیں اگر اسی تنادر میں دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت پیٹرول کا ریٹ جو ہے ایک سو تیسر پہ ہونا چاہیے اور ڈیزل کا ریٹ جو ہے وہ ڈیڑھ سوڑ پہ ہونا چاہیے لیکن بادشاہ سلامت کیم رہیں آپ جب ہم ہیں یہ غلام تو ہم بحث مباسہ کیا کریں گے تو ناظرین لگرانی اپنے موضوع پہ درباتیں ہیں پنجاب کا جو الیکشن ہے پنجاب کا جو انتخابات ہیں زمنی انتخابات ہیں کسی انتخابات پر پاکستان تحریک انصاب کا فیوچر ہے اور کسی انتخابات پر پی ڈی ایم کا فیوچر ہے اگر تو پنجاب کے بیس ازلا میں مسلم لگ نوم اور پی ڈی ایم الیکشن ون کر جاتی ہے تو ایک سال کریے پھر یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ قیم رہے گی اور اگلے الیکشن تک اگلے جو انتخابات تک ہوتی رہے گی ہو سکتا ہے پھر میاں نواز شریف صاحب بھی واپس آ جائیں صاحب دار صاحب تو واپس آنے کا کہہ رہے ہیں لیکن نہیں آ رہے کیونکہ اپنی واجہ نظر نہیں آ رہا کچھا تو کل سپریم کورٹ نے بھی ایک تحریری فیصلہ جاری کیا ہے جس میں گماب بھرا کے انہوں نے جو تین اپل دوزار بائی کو جو تحریق ادم اعتماد کے حوالے سے ریپٹی سپیکر میں رولنگ دی تھی اس پر انہوں نے فیصلہ کرتے ہوئے آرٹیکل چھے کا نفاذ لگاتے ہوئے سپریم کورٹ نے ٹپٹی سپیکر کاسم سوری صاحب اور وزیری عدو عمران خان اور صدر عرف علبی صاحب کو پر بھی آرٹیکل چھے کا جو نفاذ لگانے کے لیے اسمبلی جو ہے حکومت جو محمد قانون اور پرکٹ پارٹی کے حکومت ہے اسمبلی کو بیٹھ دی ہے سپریم کورٹ میں جو آرٹیکل چھے کے حوالے سے جو ذکر ہوا ہے اسی پر یہ آج آج ثابت وفا کی وزیر قانون اور اطلاعات کافی منسٹریاں رہی ہیں فعال چودی صاحب کے پاس مہارے قانون بھی ہیں اینٹر پرسن بھی رہے ہیں تمہاروں کی شیصیت ہیں اللہ تعالیٰ نے انہوں فہم کے ساتھ کافی کچھ عطا کیا ان کو تو انہوں نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرٹیکل چھے آپ اس وقت لگا رہے ہیں جب پنجاب کا جو زمنی انتخابات ہیں بلکل دو دن رہ گئے ہیں اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ اگر آرٹیکل چھے لگانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پاکستان میں عرصیاں کام ہو جائیں گے گلے گردنے زیادہ ہیں اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر اگر مقدر حلقوں کہ جو آلہ عودوں پر بیٹھے ہیں اگر وہ اگر وہ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے کہ انقلاب ووٹ کے ساتھ آنا ہے کہ سری لنکا ترج کے ساتھ آنا ہے پاکستان اس وقت جس کٹاگری میں جا رہا ہے پاکستان کا بچہ بچہ اس سے واقع ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سائفر ہے سائفر کی ابھی تک تحقیقات کیوں نہیں ہوئی بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں آئین کو توڑا ہے آئین توڑنے والوں میں بے شمار ججز ہیں بے شمار جنرلز ہیں اور یہ جو سیاست کا معاملہ ہے جو قومی اسمبلی کا معاملہ ہے اس کو قومی اسمبلی میں ہی رہنے دیں یہ نہ ہو کہ انقلاب آپ کے گھروں میں گس جائے آپ کے محلات کو مسمار کر دے یہ انقلاب تو انہوں نے مزید کہا کہ سائفر جو امریکہ نے سادر سے کر کے یہاں جو میر جعفر ہے میر سادر کے ان کو ملوث کر کے جس طریقے اس کے ساتھ بغاوت کرائی ہے اس کی ایک مثال حالیہ دنوں میں امریکہ کا جو سابق وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اپنے سین این ڈی وی پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے ماضی میں بہت سارے ممالک میں بغاوتیں کرائیں اور ان ممالک میں زیادہ در جو ممالک ہیں وہ مسلم ممالک ہیں موسیقی موسیقی